السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال جو بہت عرصے سے چینل پر پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم جنت میں اڑ سکیں گے اور اگر ہم جنت میں اڑ سکیں گے تو کیا ہم پروں کے ساتھ اڑیں گے کیا اگر ہم پروں کے ساتھ اڑنا چاہیں تو کیا اللہ ہمیں پرد دے گا تو اس زمن میں میں آپ کے ساتھ آج کچھ تفصیلات شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو دروس پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جنت میں اللہ عز و جل جب جنتی حضرت دعود علیہ السلام سے سبور سن چکے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت سن چکے ہوں گے تو اللہ عز و جل اپنے مندوں کو سورہ انعام سنائے گا جب اللہ سبحانہ وتعالی سورہ انعام کی تلاوت فرمائے گا تو جنتی حق تعالی سے کلام سن کے ایک عجیب وجد و مستی کی کیفیت میں آ جائیں گے اور تمام بالو ازباب پردے حجابات محلات درخت ہورے نور کے سمندر سب بے قرار ہو جائیں گے اور اس کی بڑی تفصیل میں نے آپ سے ذکر کی تھی اور اس کے بعد اللہ عز و جل اور اس کے بندوں کے درمیان میں حائل حجاب اٹھا دیے جائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی بندوں سے کلام فرمائے گا اس پر بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی تھی اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ جب ہم آگے جو بات کرنے جا رہے ہیں اس سے ہم اس چیز کو جوڑ سکے اور تمام مرد اور عورتیں ایک ہی مکان میں ہوں گے لیکن آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ دونوں کے درمیان ماملے کیا ہوں گے کہ وہ اس ایک مکان میں اس مکان کی وساط کیا ہوگی کہ عربوں جنتیوں کو وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوگا اور وہ کتنا بڑا مکان ہوگا اس کے کتنے بڑے بڑے دیمان ہوں گے اس پر پھر کبھی بات کریں گے لیکن آپ کو ایک اور نکتہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ مجلس اپنے اختتام کو پہنچے گی تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں میرے بندے جن سواریوں پر یہاں تک آئے تھے انہیں ان کے علاوہ نئی سواریاں پیش کرو یعنی ایک وہ سواری تھی جو اپنی اپنی جنتوں سے اس مقام تک آئے تھے وہ جنت کی ایک سواری تھی وہ تو تھی ہی تھی وہ تو ان کی ہے ہی ہے اب آج انعام کے طور پر انہیں ایک خاص نئی سواری عطا کرو اب وہ نئی سواری کی کیفیت کیا ہوگی رب تعالی جانتا ہے وہ سواری کیسی کیا ہوگی وہ رب جانتا ہے ملائکہ اس سواری کو کس نویت کی ہوگی حدیث میں جو ڈسکرپشن آتی وہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں کہ ملائکہ جنتیوں کو سرخ یاکوت کی گھوڑے پیش کریں گے یاد رہے کہ جس مکان کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پر جنتی موجود ہیں مرد بھی موجود ہیں اور عورتیں بھی موجود ہیں تو جنتیوں کو اللہ کی طرف سے جو نئی سواری ملے گی وہ مردوں اور عورتوں دونوں کو ملے گی اور ملائکہ انہیں سرخ یاکوت کی گھوڑے پیش کریں گے جن کے پاؤں رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے نا گھوڑے میں زین جسے کہتے ہیں وہ بھی سرخ ہوں گی اور ان کے بازو سبز ہوں گے جو کہ سبز حلوں سے بھرے ہوئے ہوں گے پھر اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کہ بازارِ مارفت یعنی ایک دوسرے کے پہچان کے بازار کی سیر کرو اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی ہے اس بازار سے متعلق لیکن اس بازار سے متعلق ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے جو میں آج آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں اللہ عز و جل کے محبوب حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بازار کے بارے میں کہ اس بازار میں کیا کیا کچھ ہوگا جس شیعہ پر نظر ڈالی جائے گی پیچھے آنے والے فرشتے اس چیز کو اٹھا لیں گے سبحان اللہ جس شیعہ کو انسان جنتی کو اچھی لگے گی وہ چیز اس جنتی کے لئے اٹھا لی جائے گی اور یہاں پر وہ قید بھی نہیں ہے کہ صرف مرد ہوں گے ہو سکتا ہے اللہ عز و جل نے جب اس مکان میں عورتوں اور مردوں کے درمیان پردہ رکھا ہے تو اس میں بھی کوئی بعید نہیں کہ عورتوں اور مردوں کے بازار بھی جدہ گانا ہوں اور ان بازاروں کی کیفیت کیا ہوگی ان میں ہوگا کیا اس پر ہم پہلے بات کر چکے آپ چاہیں تو ہم اس پر کچھ اور تفصیلات کے ساتھ پھر بات کر لیں گے لیکن آہستہ آہستہ ہم اس مقام کی طرف آ رہے ہیں جس میں آج کے درست کا آپ کے سوال کا جواب ہے تو وہ ایسا ہے کہ جنتی جنت میں جب اس بازار میں سے گزر رہے ہوں گے سبحان اللہ اس میں مختلف خلوں اور پروں کو دیکھیں گے فرشتے کہیں گے جسے بھی اڑنے کی خواہش ہو وہ ان پروں اور خلوں کو پہن کر اڑ سکتا ہے سبحان اللہ چنانچہ وہ ان پروں کو پہن لیں گے اور وہ جہاں چاہیں گے پر انہیں اڑا کے لے جائیں گے سبحان اللہ اللہ اکبر تو اگر انسان پروں کے ساتھ اڑنا چاہے تو پروں کے ساتھ یہ اڑ پڑے گا جیسا کہ آپ میں سے بعض لوگوں نے اس کی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے بستروں پہ بیٹھ کے اپنے تختوں پہ بیٹھ کے اڑیں ہم اپنے بازوں کی زور پہ اڑنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ چاہو گے تو آپ کو آپ کے بازوں کی زور پہ بھی اڑا دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اب کوئی یہاں پہ ہمارے ہاں لوگ ہیں نا وہ ذہن ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں جتنی نیمتیں پیدا چلتی ہیں اتنی زیادہ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں پھر کوئی سوال کرنے والا ایم پریٹی شور یہ بھی سوال کرے گا اچھا میں بغیر پروں کے اڑنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں لوگوں کا مزاج کوئی جیسا ہے انہیں اگر ایک چیز دے دی جائے نا تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اچھا فلاں چیز بھی دے دو ان سے کہہ جائے کہ بھئی اب آپ کو بگاٹی ملے گی جو ڈھائی لاکھ والی ہے وہ کہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا ساڑھے تین لاکھ والی بگاٹی مل سکتی ہے نیچر ہے ہمارے ہاں اگر چاہو گے تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں بغیر پروں کے بھی اڑا دے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرٌ بس یہ یاد رکھنا رب تعالیٰ کے بندے من کے رہو عاجزی ان کے ساری کے ساتھ زندگی بزارو اس کی عبادت کرو کہ وہی عبادت کا حق دار ہے وہی رب ہے وہی الہ ہے وہی پالنہار ہے نمازوں کا خاص خیال رکھو اس میں کوتاہی نہ کرو نمازوں کی حفاظت کرو اور اپنے دیگر معاملات بھی قرآن و سنت کے مطابق کر کے چلو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لئے آسانیا کرے ہمارے جو گزر گئے انہیں بخش دے انہیں معاف فرما دے ہم سب کو برزخ میں بھی ملنے کی توفیق عطا فرمائے عالی مقامات میں اور انشاءاللہ روز محشر بھی نیک لوگوں اولار کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل فرمائے اور ایک سوال جو پچھلے درس میں آیا تھا اسے بھی یہاں میں انکلوٹ کرتا چلو کہ اگر ہم دنیا کی طرح جوئنٹ فیملی سسٹم کی تحت جنت میں رہنا چاہیں تو دیکھیں دنیا کا نظام اور ہے جنت کا نظام اور ہے تو جنت کی نظام میں جوئنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے آپ نے اپنے فیملی سے جتنا لمبا ملاقاتیں کرنی یہ کرتے رہیں حساروں کو اپنے گھر بلالیں دعوتیں کریں ان کو جتنی دیر ٹھہرانا ہے ٹھہرائیں پر مستقل تو سب کوئی اپنی اپنی جنت میں رہے گا جو اس کا مستقل چھکانہ ہے بارال اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ کرے آمین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ آج اس گناہگار کو اپنے دعاوں میں شامل رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کی تکلیفوں کو دور فرمائیں میری تکلیف کو بھی دور فرمائیں اور جل سے وعطا فرمائیں آمین تاکہ ایک دفعہ پھر بڑی تفصیل سے اور مختلف طریقے سے آپ سے جو لائف پر بات ہوتی تھی وہ بھی ہو سکے اور پھر مختلف اور ٹاپکس پر جو بات کرنی ہے وہ ہو سکے بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے سوالات لوگ بھیج رہے ہیں اور ہم نے انہیں مارچ تک کہا ہے کہ سوالات کو روکے رکھیں انشاءاللہ تعالی پھر اس کا سلسلہ بھی جاری کریں کیونکہ ڈاکٹرز نے چار ہفتے اور کا کہا ہے اب اللہ اس سے پہلے شبا دیدے آمین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تفصیلات جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں جو اب اللہ اس سمرقندی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے جو متوفی ہیں تری سمیلی تری ہجرے کے ان کی اس کتاب سے یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں موسیقی موسیقی